ہیلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ گھلدی ہوں گے پھر اسے کوشن کیا گیا ہے کہ جو ریڈ بلڈ سیلس ہوتے ہیں وہ اس میں نیوکلئیس کیوں نہیں پایا جاتا تو جو ریڈ بلڈ سیلس ہوتے ہیں وہ میچورٹی کے ٹائم میں اپنا جو نیوکلئیس کو لوس کر دیتے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے اس سیل کو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں ہیموگلوبین کیلئی سپیس زیادہ مل جاتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جو بلڈ میں آکسیجن کا ٹرانکوڈیشن ہوتا ہے وہ ہیموگلوبین سے ہی باؤنڈ ہو گیا ہوتا ہے ہیموگلوبین کے تھوڑی ہوتا ہے تو جب سیل میں ہیموگلوبین کیلئی سپیس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر آکسیجن بھی زیادہ پھر قوانٹیٹی میں پھر اس کا ٹرانکوڈیشن ہو سکتا ہے تو جو نوکلیائی جو ریڈ بلڈ سل سے نوکلیائی جو لوس کرتے ہیں اس کا ایڈوانٹیز یہ ہوتا ہے کہ پھر اس میں آکسیجن کا جو ٹرانکوڈیشن ہوتا ہے وہ زیادہ ایزلی ہو سکتا ہے زیادہ قوانٹیٹی میں ہو سکتا ہے تو اسی لیے جو ریڈ بلڈ سل سے اس میں نوکلیائی نہیں پایا جاتا اور اسی طرح سے کہ ہم بات کریں پلانٹ کی تو جو زائلم سیوی ٹیوب ہوتا ہے جس میں کی جو ٹرانکوڈیشن کا کام کرتا ہے جو فود ٹرانکوڈیشن کا کام اس میں ہوتا ہے تو اس میں بھی نوکلیائی اور دوسرے سل آرگنیلز وہ لوس کر دیتے ہیں جس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹرانکوڈیشن ایزلی ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے پلانٹ میں بھی ہوتا ہے اور انیمل میں جو آپ نے یہ میمیلز میں کہا یہ ریڈ بلڈ سلس کے بارے میں تو اس میں بھی جو اکسیجن ہوتا ہے اس کا ٹرانپورٹیشن ایزلی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں ہموکلوڈیم کی کوئنٹیٹی بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہموکلوڈیم کیلئے سپیس بڑھ جاتا ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو اپنی کوشن کا اثر مل گیا ہوگا اگر اس میں کس طرح کا کوئی کنفیوزن ہے کوئی کوشن ہے تو پوچھ سکتے ہیں تینک